ادھر پشی منگال کے تر سے ٹکرانی کے بعد سائیکلون ریمال کمزور پڑ چکا ہے لیکن بنگال میں توفان کے سائیڈ ایفیکٹ ضرور دیکھے جا رہے ہیں الگ الگ علاقوں سے درانے والی تصویر بھی سامیہ آئی ہے ایک ریپورٹ اس پر آپ کو دکھاتے ہیں ریمال کے رودر کی درانے والی تصویریں بنگال کے کئی زلوں میں چکرواتی کہہ کہیں گرے پیڑ کہیں گرے دیوار پشم بنگال سے چکرواتی توفان ریمال گزور چکا ہے قریب چھے گھنٹے تک چلی توفانی ہواوں نے بنگال کے کئی زلوں میں لوگوں کو دہشت میں لا دیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس توفان کی وجہ سے کئی زلوں میں اچھی خاصی تباہی ہوئی ہے وہ تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے ریمال کو لے کر موسم ویبھاگ نے ایک اور الرٹ جاری کیا ہے یہ الرٹ بیہار کو لے کر جاری کیا گیا ہے موسم ویبھاگ کے مطابق بیہار کے آدھا درجن زلوں میں ریمال کا اثر دیکھا جا سکتا ہے اس دوران تیز بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے موسم ویبھاگ کا دعویٰ ہے کہ بیہار میں تیس سے چالیس کلومیٹر پر تھی گھنٹا کے رفتار سے ہوایں چل سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کئی فلائٹس کو بھی رد کر دیا گیا ہے ادھر کولکاتا میں چکرواتی توفان کا سر ساف طور پر دیکھا جا رہا ہے وہاں لگاتار بارش ہو رہی ہے جگہ جگہ سے بڑے بڑے پیڑوں کھڑنے کی تصویریں آ رہی ہیں کولکاتا میرے مال توفان اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے تباہی کی تصویریں دیکھئے سدن ایونیو علاقہ ہے جہاں کی میں تصویریں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر ایک پیڑ اور ایک بجلی کا کھمبہ دونوں ایک ساتھ گر گئے ہیں ہواوں کی تیز گتی کے چلتے کل رات بھر بارش ہوئی ہے کولکاتا میں جگہ جگہ پر پانی بھی جمع ہوا ہے اور ساتھی یہ تصویر دیکھئے اور پوری سڑک جو ہے اس کی وجہ سے جام ہو گئی ہے کئی جگہوں پر پیڑ ٹوٹ کر گریں جس کی وجہ سے ٹرافک ڈسٹرب ہوا ہے کولکاتا میں ہی توفان کی وجہ سے ایک پرانی امارت کی باؤنڈری وال گرنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی توفان کی کہر کا اثر جن زلوں پر سب سے زیادہ ہوا ہے وہاں راحت اور بچاؤ کارے تیز کر دیئے گئے ہیں جس کے علاوہ سڑکوں پر آواجاہی کو درست کرنے کے لیے توفان کی وجہ سے گرے پیڑوں کو بھی اٹایا جا رہا ہے